اسلام علیکم اسپائرنس دو دے وہ بل دیسکس اسلامیک ہسٹی این کلچر پاس پیپر ٹو تھوزن ٹوئنٹی ون اور اس پیپر کے سیون کو ہم ون بے ون ڈیسکس کریں گے ہمارا فاس قویسٹن ہے سیکشن میں ہاؤ دا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروف دیمار گریٹ سٹریجیس دیورنگ دا ٹریٹی آف ہودیبیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح عملی کے مثال جو ہے وہ ہودیبیا کا معیدہ چھے سو اٹھائیس ایسویں جنہیں اس کی مثال ملتی ہے جو کہ چھے سو اٹھائیس ایسویں مسلمان اور قریش قبیلہ کے درمیان تیہ پایا تھا اور یہ اسلامی تاریخ کا کہہ واقع ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر معمول حکمت عملی سخارت کاری اور پسیرت کو اجاہ کرتا ہے اب اس معیدے کا بیک گراؤنڈ کیا تھا مسلمانوں کو مکہ میں ظلم ستم کا سامنا تھا تو وہ چھے سو اٹھائیس ایسویں میں عمرہ کی ادائیگی کے خواہش مان تھے اور ان کے قرآمن ارادے کے باوجود قریش نے افتدائی طور پر انکار کر دیا تھا پھر اس معیدے کی اہمیت کیا تھی مسلمانوں کا مقصد جو تھا وہ قریش کے ساتھ اپنے تنازات کو قرآمن حل ان کا تلاش کرنا تھا اور یہ معیدہ انہیں اپنی مذہبی ازادی کے ساتھ عمل کرنے کی اجازہ دیتا اس کے علاوہ اس میں حکمت عملی یعنی جو اپنائی گئی عمرہ کے لئے مسلمانوں نے تیاری کی حضرت صلی اللہ نے مسلم کمینٹی کو عمرہ کے لئے تیار کیا اور ایک بڑی جماعت جمع کی تاکہ ان کی سنجید کی اور عظم کو بھی اجاگر کیا جائے اس کے بعد سیلیکٹنگ دا رائی ٹائم جنی وقت کا انتخاب کیا گیا عمرہ کے لئے وقت کا انتخاب حکمت عملی کے لحاظ سے بہت اہم تھا کیونکہ یہ ایک ایسے دور میں ہوا تھا جب تناؤ کام تھا اور قریش مذاقرات کے لئے زیادہ امادہ تھے پھر اس میں صفاتی مشہولت بھی تھی ڈیلیگیشن تو دا قریش دا پروفیٹ سینٹ عثمان بین افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو نیگوشیٹ ویڈی قریش دیس موز با سٹیجنک ان عثمان وزرسپیکٹی بیمبر آف دا قریش ٹائب خوب نویچ فیسلٹیز کمینکیشن تو قریش کے پاس وافت بھیجا گیا حضرت موصل صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ مذاقرات کے لئے عثمان بین افان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا اور یہ اقدام حکمت عملی کے لحاظ اہم تھا کیونکہ عثمان جو تھے وہ قریش قبیل کے ایک مزز رکن تھے جسے بارچیس میں آسانی ہوتی سو پرامر مذاقرات کے دوران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پور سکون اور اہدرام امیز رویہ برقرار رکھا تو جو ان کے امن اور سفارتکاری کے عظم کو بھی ظاہر کرتا ہے سو ایکسپیٹنس آف ٹرمز جو شرائط کو قبول کیا گیا فلکسیبل اپروچ جن جب قریش نے ساخت شرائط آئید کی جیسے کہ مسلمانوں کو اس سال مکہ میں داخل ہونے سے روکا گیا جنی کہ اور دوسرا حضرت مسلم نے امن کی خاطرین شرائط کو قبول کیا جسے ان کی لچک اور حکمت عملی کے سبر کا بھی مظاہرہ ہوا پیغمبر کا بظاہر نامناسب شرائط کو قبول کرنا ایک حکمت عملی کا اقدام تھا کیونکہ اس کا مقصد کیا تھا کہ فوری کمجابیوں کے بجائے توویل مددی حدام حاصل کی جائے ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ توویل مددی بصیرت کے لیے کیا کیا گیا اتحاد کو فروغ دیا گیا مہدے میں مطلب قبائل کے درمین اتحاد کے لیے شکیں شامل دیں جو عربی جزیرہ نماء میں مسلمانوں کی حصیت کو مضبوط کرنے میں مددگار ثابت ہوئی اور مہدے پر دستخط کرنے سے پیغمبر نے مستقبل کی مذاقرات اور قبول ایک ساتھ دار محول پیدا کیا جس کی وجہ سے بہت میں اسلام کی تیز رفتاری سے توسیح ہوئی تو حدیبیہ کا موعدہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت عملی کی ایک وشاندار یعنی مثال ہے ان کے صبر و دھمل اور اس کے علاوہ نہ مناسب شرائط کو قبول کرنا اور محصر سفارت کاری کا استعمال نہ صرف مسلم کمینتی کی کمجابیوں کے لیے بنیاد فرام کرتا ہے بلکہ یہ واقعہ تنازات کے حل میں بھی متعملی کی اہمیت کو اجاغل کرتا ہے نیکس ہمارا کوسٹن ہے ہاو دید فرس کلیف ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈیل ویڈی فالس کلیمنٹ کلیمنٹس آف دی پروفیت تھوڈ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھوٹے نبیوں کے دعوے داروں سے کس طرح سے نمتا تو آفٹر دی دیتھ آفروفیت محمد پیس بی اپان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ابتدائی اسلامی کمینٹی کو کئی چلنجز کا سامنا کرنا پڑا جن میں جھوٹے نبیوں کے دعوے دار شامل تھے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر نے اسلام کے سچائی کو بچانے کے لیے فیصلہ کون اقدمات کی تو اس کا پس منظر کیا تھا جب جھوٹے نبیوں کا دعویٰ کیا گیا تو 632 عیسوی میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد کئی افراد جیسا کہ مسلمان کا قذاب نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جسے بہت سے مسلمانوں کو گمراہ کیا گیا پھر اتحاد کے لیے خطرہ تھا یہ دعوے مسلم کمینٹی اور اسلام کے پیغام کے لیے بہت خطرہ بن گئے تھے اور جھوٹے نبیوں کے خلاف سخت مقف اپنایا گیا جنہی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ان جھوٹے دعویداروں کا فوری طور پر سامنا کرنے کی ضرورت محسوس کی انہوں نے یہ یعنی معنی کے پیغمبر کی تعلیمات کے سجائی کو برقرار رکھنا ضروری ہے اور اس کے علاوہ عوامی مذہمت کی گئی انہوں نے عوامی طور پر ان دعویداروں کی مذہمت کی اور واضح کیا کہ جو بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہونے کا دعویہ کرے گا وہ جھوٹا ہے سو اس طرح کے اقدمات حضرت ابو بکر صدیق نے کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاد کے بعد اس کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق نے ملٹری کے ذریعے بھی ریسپونس کیا ان لوگوں کو جھوٹے دعویے کر رہے تھے نبی ہونے کے انہوں نے ایک فوج بنائی یعنی ان کا مقابلہ کرنے کے لئے فوجی کمپینز کا آغاز کیا جس نے یمامہ میں ایک جنہی ان کے پیروکار کو جمع کیا تھا انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ علیہ وسلم جیسے جو ماہر جنرلز تھے ان کی قیادت میں افواج روانہ تھی اور پھر جو بیٹر لاکھ جمامہ تھی چھے سو بتیس سے چھے سو تیسس اسی میں فیصلہ کو نمارکہ جمامہ مسلمانوں کو نمائی خاتہ حاصل ہوئی تھی جس کے نتیجے مسلمہ اور اس کے پیروز کو شکاست ہوئی تھی اب حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں اسلامی تعلیمات کو بھی محفوظ کیا گیا اسلامی جو اسلام تھا اس کے تعلیمات کو تحفظ دیا گیا یعنی قرآن کا جو مجموعہ تھا جھوٹے نبیوں کا سامنا کرنے کے علاوہ حضرت ابو بکر صدیق نے قرآن کو ایک کتاب کی شکل میں جمع کرنے کی دمات کیے اور یہ اسلام کی تعلیمات کے تحفظ کے لئے اہم تھا اور اس بات کو یقینی بنانے کے لئے تھا کہ آنے والے نسلوں کے پاس اصل پیغام موجود ہو پھر کمینٹی کو مضبوط کیا گیا جھوٹے دعوے داروں کے خلاف ان کی کوششیں مسلمانوں کی کمینٹی کو متحد کرنے میں مددکار ثابت ہوں جس نے اسلام کی صحیح تعلیمات کی پیروی کی اہمیت کو مزید مستعظم کر دیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وراثت اختیار کا کیا حضرت ابو بکر صدیق نے جھوٹے نبیوں کی خلاف حضرت ابو بکر صدیق نے فیصلہ کو انہیں دمات کیے اور انہیں پہلے خلیفہ کے طور پر اختیار قائم کرنے میں مدد بھی ملی اور مسلم کمینٹی کی قیادت کو بھی انہوں نے مضبوط کیا تو مسلم رہنماؤں کے لئے وہ ایک نامونہ تھے حقائق کی خلاف ان کا جو یعنی کہ مضبوط و موقع تھا سٹرونگ سٹانس تھا ان کے فالسود اور فالسود کے خلاف اور اس کے علاوہ سچائی کے لئے ان کا عزمانے والے مسلم رہنماؤں کے لئے ایک مثال بن گیا تو حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت نے جھوٹے نبیوں کے دعوے داروں سے نمٹنے میں ان کے عزم اور اسلامی ایمان کی حفاظت کے لئے ان کے مختازم کو اجاگر کیا تو ان کی فیصلہ کون فوجی کاروائیاں عوامی مذہبات اور قرآن کے جمع کرنے کی کوشش چینجھو تھی وہ ابتدائی مسلم کمینٹی کے اتحاد اور سالمیات کو محفوظ رکھنے میں ان کی دار ادا کرتی ہیں تو ان کی وراثت آج بھی مسلم قیادت اور حکومت میں تحریک و حرام کرتی ہے حدایت جافتہ خلفہ کے انتخابات اور اس کی جمبوری روح تو حدایت جافتہ جو خلفہ تجینے خلفہ راشدین کا انتخاب اسلامی تاریخ کا ایک اہم زور ہے پہلے چار خلیفہ حضرت اببکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم کی جو قیادت انصاف اسلامی اصول کی پاسداری ہے اس کے حوالے سے وہ بہت مشہور ہے تو ان کی اسلامی حکمانے میں جمہور اقدار کی وہ مثالیں انہوں نے قائم کی ان کا انتخاب کس طرح سے کیا جاتا تھا انتخابات کا پسے منظر کیا تھا تو 632 اسی وی میں پیغمبر عمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مسلم کمیونٹی کو ایک رینومہ منتحیف کرنے کا چیلنجر پر تھا ٹھیک ہے سو اتحاد کی ضرورت تھی مسلمانوں کو نئے رینوموں کو مسلمانوں کے درمین اتحاد برکر رکھنے میں اسلام کی تبلیغ جاری رکھنے کی ضرورت تھی تو سب سے پہلے جو خلیفہ تھے حضرت ابو وقت صدی اللہ علیہ وسلم ان کا سلیکشن پروسس دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے ان کو سلیکٹ کیا گیا تو حضرت ابو وقت صدی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر کے اہم ساتھیوں کے درمیان مشاورت کے ذریعے منتخب کیا گیا تو اہم شخصیہ جیسا حضرت عمر بن کتاب اور حضرت ابو عبیدہ نے ان کی حمایت کی تھی اور ان کا انتخاب جو تھا وہ کمیلٹی کے رینوہوں کی درمیان اتفاق کی اقاسی کرتا ہے جو اجتماعی فیصلہ سازی کے میت کی اوپر زور دیتا ہے اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے انتخاب ہوا تو یہ مقرر کردہ جانشین تھے یعنی حضرت ابو بکر نے اپنی افعاد سے پہلے حضرت عمر کو اپنی جانشین مقرر رکھیا لیکن یہ فیصلہ ساتھیوں کے درمیان بامی اتفاق کے اوپر بھی مبرگا کنسل ریٹیشن سے بھی دکومینٹی اور حضرت عمر کی قیادت کا انداز مشاورت کے اوپر مبرگ تھا اور واکسر عوام سے مشرع لیتے تھے جمہوری ایرو کی اقاسی بھی کرتا ہے اس کے بعد جنہی کے جو الیکشن آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تھے ان کو سلیکٹ کیا گیا ان کو سلیکٹ کیا چھے رکنی کونسل نے حضرت عمر نے اپنی شہادت کے بعد اگلے خلیفہ کا انتخاب کرنے کے لئے چھے رکنی کمیٹی بنائی تھی اور اس کونسل میں مشہورت ساتھی شامل تھی جنمینٹی کو جکینی بناتے تھے حضرت عثمان کو قصدیتی حمایت کے ذریعے منتقیب کیا گیا جب جمہوری عمل کو ظاہر کرتا ہے جہاں کونسل کے ارکان کی رائے امیات لگتی تھی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا اور انتخابات کے کیا حلاب تھے اس وقت حضرت علی کو حضرت عثمان کی شہادت کے بعد سیاسی ادھا مستقام کے دوران خلیفہ منتحد کیا گیا تھا اور ان کا انتخاب مطلب دھڑوں کے درمیان مشاورت کے ذریعے ہوا تھا اور پھر حضرت علی کی قیادت میں انصاف اور انصاف پسندی کی مضبوط عظم کی خصوصیت تھی جو ان کی حکمرانی میں جمہور اقدار کو مزید مستقام کرتا ہے دیموکرائی سپیرٹ ان گورنس تو حضرت علی کی قیادت میں انصاف اور انصاف پسندی کی مضبوط عظم کو ظاہر کیا گیا اور حیدیت اجابتہ خلیفہ کا انتخاب مشاورتی طریقہ کار کو ظاہر کرتا ہے جہاں فیصلے گفتگو اتفاق کے ذریعے کیے جاتے ہیں جن اکونٹوبلیٹی ان جسٹس ہر خلیفہ نے انصاف جواب دہی اور عوامی بحبود کے حصولوں کی پازداری کی جو جمہوری نظریات کی اقاسی کرتا ہے ٹھیک ہے یہ پروسس جو ہم نے کس طرح سے ان کا انتخاب عمل میں لائے گیا تھا کیونکہ مسلمانوں کو ایک رینوما کی ضرورت تھی اس کے بعد جو اس میں کومینٹی کی شمولیہ تھی ابتدائی اسلامی قیادت نے وسیع مسلم کومینٹی کو فیصلہ سازی میں شامل ہونے کی ترگیب دی جو وہ بستگی اور نمائنگی کے احساس کو بھی فروغ دیتی ہے سو حضرت اجابتہ خلفہ کا انتخاب ایک جمہوری رہو سے بھرا ہوا تھا جس نے مشاورت اتفاق اور انصاف پزور دیا اور ان کی قیادت نے ابتدائی اسلامی ریاست کو تشکیل میں ہم کی دار ادا کیا اور اس کے علاوہ ان کے حکمرانی کے حصولوں کی بنیاد رکھی جو جو نمائنگی اور جواب دے کے اوپر مبنی ہے سو اس ارلی موڈل آف دی اسلامی گوانرنس کنٹینیو سو انسپائر دسکشنس ڈیموکریسی و لیڈرشپس یہ ابتدائی اسلامی حکمرانوں کا موڈل آج بھی مسلم دنیا میں جمہوریت اور قیادت کے اوپر اس کو متاثر کرتا ہے ایک سا ہمارا کوششن ہے ہاو ڈیڈ شورا وارک ڈیرنگ ڈا آلی پیڑڈ اسلام اور ہاو ڈیڈیس کانسلیٹیو بارڈی دیٹوریت انڈا رومیہ خلیفہ خلیفہ تو شورا کا کردار ابتدائی اسلام میں اور اوپر خلاف کے دور میں اس کی اس کا زوال سو اس کو ہم ڈسکرس کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم انٹرڈکشن دیکھتے ہیں کہ شورا کیا ہے شورا عربی میں مشابرت کا مطلب ہے کہ ابتدائی اسلامی کمیونٹی میں فیصلہ سازی کے لئے ایک اہم قدار ادا کرتی تھی جو جہر نماؤں اور معاشرے کے جو موزز افراد تھے ان کی درمہ اقتماعی بیعت کی اجازت دیتی تھی اس کا جو قردار تھا وہ امی خلافت کے دوران زوال پذیر ہوا جس کے نتیجے میں طاقت مرکزیت کی طرف منتقل ہوئی اور اقتماعی حکمرانی کے اوپر کام زور دے گیا سو اس میں ابتدائی اسلامی شورا کا کیا تصور تھا تو شورا کا قیام اسلامی تعلیمات کی بنیاد کے اوپر ہوا جو قمرانی اور کمیونٹی کے معاملات میں باہم مشابرت کے اوپر زور دیتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کا قیادت میں کردار تو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک محوات کے بعد شورا پہلے خلفہ کے انتخاب میں اہم ہو گئی ابتدائی رینما جیسا کہ حضرت عبقہ صدیق حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم نے اہم فیصلے کرنے کے لئے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مشابرت کے اوپر انحصار کرتے تھے خلفہ کے انتخابات میں شورا یعنی حضرت ابو بکر کے ان کے انتخابات میں نمائی ساتھیوں کا اجتماع ہوا جنہوں نے ان کی قیادت کے بار بھیس کی اور تفاقہ رہے سے فیصلہ کیا پھر حضرت عمر رضی اللہ علیہ وسلم انہوں نے اپنے جانشین کے انتخاب کے لئے چھے افراد پر مشتملے کون اصلا تشکیل دو یہ تشکیل دی جو مشابرتی عمل کی ایک مثال تھی اور حضرت عثمان حضرت علی رضی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ علیہ وسلم نے دونوں نے چلنجیت کا سامنا کیا لیکن شورا کا استعمال کرتے ہوئے مطلب دھڑوں اور باسر افراد سے رائے لی جسے اعتماعی فیصلہ سازی کی امیت کو اجاگر کیا گیا سو اب ہم ارلے شورا کی کریٹسس دیکھتے ہیں جس میں ہے شمولیت یعنی شورا مطلب قبائل اور دھڑوں کے جو دواز مطنوع رائے ہیں اس کے شامل کرتے ہیں جو اس نے کمیونٹی کے تحاد کی اقاسی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ بنیادی طور پر ایک مشابرتی ادارہ تھا جو رین موک اور رین مائی پرام کرتا تھا جبکہ انہیں باقابر فیصلے کرنے کی اجازت دیتا تھا اور مزد افراد کے تفاق کے رائے کے اوپر مبنی تھا امیت خلافت کے دور میں مشابرت کا کس طرح سے شورا کا زوال آیا طاقت کی مرکزیت جیسے ہمیں سلطنہ دوبری طاقت خلافت کی ہاتھوں میں مرکوز ہوتی گئی اور فیصلے کے بغیر وسیع مشابرت کیا جانے لگے اس کے بعد جو تقریر تھی تقریر کے بجائے انتخاب کیا گیا جو خلفات وہ اکثر اپنے جانشینوں کی تقرر ہی کرتے تھے سو بجائے اس کے انتخاب کے لئے انتخابات کے لئے شورا کا استعمال کریں اس نے کمینٹی کی رائے کی حصیت کو کمزور کیا اور قیادت کے جمبوری نویت کو بھی کام کیا سو سپریشن آف ڈیسن اختلافات کو دبایا گیا اموی حکومت نے مخالف آوازوں اور اختلافات کو دبا دیا مطلب دھنوں کی شمولت کو محدود کیا اور شورا کی تاثیر کو کمزور کیا سو اس کے بعد سلطنت کے اوپر توجہ دی امویوں نے اپنی سلطنت کے مفادات کو مسلم کمینٹی کی ضروریات پر نجی دی جس نے شورا کی تمائی روح کو بھی کمزور کیا سو کیا تھے زوائل کے نتائج جواز کا نقصان شورا کے زوائل نے اموی حکام کی جواز میں کمی کا یہ وجہ بنا کیونکہ انہیں کمینٹی کی ضروری سے دور سمجھا جانے لگا پھر پولیٹیکل ہنریسٹ بھی پیدا ہوا مشاورت اور نمینگی کی کمی نے مطلب دھڑوں دمی تمنان اور بیچینی پیدا کی جو آخر کار اموی سلطنت کے زوائل کی وجہ بنی شورا کی دی اسلام حکمرانی اور فیصلہ سازی کے لیے ایک اہم میکنزم تھی جو مشاورت اور مسلم کمینٹی کی اتحاد کو پھروک دیتی تھی اموی خلفہ کے دور میں اس مشاورت ادارے کے زوال نے مرکزی اتھارٹی اور کمینٹی اسی فیصلے کو بڑھا دیا جو اسلامی حکمرانی میں جواز اور جمہوری اسونوں کی تحوز کے لیے شورا کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے نیکس ہمارا قویسٹن ہے ڈسکرائب دا سیلنٹ فیجرز آف مسلم کانٹریفیشنز تو ریلیجیس لیٹریچر اور فلسفی دیورن دا عباسی رول عباسی دور میں مسلمانوں کے مذہبی عدب اور فلسفے کے اندر کیا خصوصیات کی عباسی دور سالسو پٹیاس سے بارہ سو اٹھاوانیسوی تر تھا اسلامی دنیا میں ذہنی اور ثقافتی ترقی کا ایک سنیری دور تھا اور اس دوران مسلمانوں نے مذہبی عدب اور فلسفے میں اہم شراغتیں کی جو اسلامی فکر کے راستے کو شکل دینے میں عالمی علم کو بڑھانے میں مددگار ثابت ہوئے ٹھیک ہے مذہبی عدب کی ترقی ہوئی تھی اس دور میں اس کے اندر قرآنی تفسیر تھی یعنی علماء جیسے کہ الدبری اور الخاطبی نے قرآن کی آیات اور معانی کی وضاحت کرنے کے لئے جامع تفسیر لکھی ان کی تحریریں اسلامی تعلیمات کی گہرائی کو سمجھنے میں مددگار ثابت ہوئے اور اس کے علاوہ حدیث کی جمع آوری کی گئے امام بخاری اور امام مسلم جیسے علماء نے حدیث پر انگام رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقوال اور عمال کے مجموعے جمع کی اور ان کی تصدیق کی اور ان کی کوشش انہیں اسلامی تعلیمات کو میں پس کی اور مسلمانوں کے لئے رہنمائی بھی فرام کی اس کے علاوہ اسلامی فقہ یعنی عباسی دور میں اسلامی قانون میں مختلف مقاطب فکر کی ترقی ہوئی جس کے اندر شامل تھے ہنفی مالکی شافی اور ہنبلی تو ابو حنیفہ اور الشافی تھے جیسے علماء نے اہم تیکس تحریر کیا جو قانونی فیصلوں اور عملی تحریکوں کی حرینمائی کرتے تھے اس کے بعد صوفی عدب اس دور میں صوفی عدب کا بھی عروج ہوا تھا جہاں رومی اور الغزالی جیسے شورا نے ایمان روحانیت اور خدا اور انسانیت کے درمیان تعلق کی اندرونی جہتوں کو بھی فلسپی کی ترقی ہوئی عباسیو نے یونانی فلسپیانا کاموں کا عربی میں تجمہ کرنے میں سرگرمی نکھائی اور اس کی اندر ارستو افلاتون اور گالین کے کام شامل تھے جنہوں نے مسلم مفقرین کے اوپر اثر ڈالا اس کے بعد اسلامی فلسپی یعنی ابن سینہ اور الفرابی جیسے مفقرین نے یونانی فلسپی کو اسلامی فکر کے ساتھ ملا دیا انہوں نے مویدل جو طبیار تھا میٹا فزکس اور ایتھکس اور جس کے علاوہ نیچر کی فطرات جیسے تصورات کے اوپر زور دیا جو فلسپیانا مبعیسے میں مدد کا ثابت ہوئی سو باسی دور میں مطلب مقاطب فکر کے درمیان فکری مبعیسوں کے حسن لفظائی کی گئے جس میں اقلیات اور روایتیات شامل تھیں ریشنلیسٹ اور ٹریڈیشنلیسٹ یہ مقالمہ اس وقت کے فلسپیانا منظرنامی کو مزید جو ہے وہ بڑھاتا ہے انریچ کرتا ہے اس کے بعد ہے سائنسی اور مذہبی مذہب کا انزوام انٹیگریشن تو الغزالی جیسے علماء نے اقل اور ایمان کے درمیان اہم آنگی پر زور دیا یہ دلیل دیتے ہوئے کہ اقلی تحقیق مذہبی سچائیوں کی تفہیم کو بڑھا سکتی ہے پھر سائنس کی فلسپا مسلم فلسپیوں نے سائنس کی فلسپا میں بھی شراکت کی مشاہدے تجربے اور علم کی فطرت کے اصولوں کا انہوں نے جائزہ لیا سو مذہبی عدب اور فلسپے میں انہیں شراکتوں نے ایک ایسی ثقافت کو فروغ دیا جو سرحدوں سے معورات تھی اور اس نے اسلامی دنیا اور جورب کو نشاہ تسانیہ کے دوران متاثر کیا سو عباسی انہیں مدارس جنہیں تعلیمی ادارے قائم کیے تھے مذہبی عدب اور فلسپے کی تعلیم دیتے تھے جس سے عوام خواندگی اور ذہنی ترقی کو فروغ ہلا سو عباسی دور میں مذہبی عدب اور فلسپے میں مسلمانوں کی شراکت کا ایک شاندار واقع تھا اور قرآنی تفسیر حدیث کی جمع آوری فقہ اور صبحی عدب کی ترقی اس طرح کے فلسپے اور سائنس میں ترقی نے مستقبل کی نسلوں کے لئے بنیاد قرام کی سو یہ جو کانٹیبیشنز تھے یہ نہ صرف اسلامی فکر کو ان رچ کرتے ہیں بلکہ عالم علمی روایات پر بھی اثر نہ ہوتی ہیں سلیبی جنگوں کا مسلم عیسائی تعلقات پر کیا اثر ہوا تو سلیبی جنگ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان جو تھیں وہ ایک مذہبی طور مذہبی یعنی بنیادی طور پر مذہبی جنگوں کا ایک سلسلہ تھی اور مقدسہ زمین خاص طور پر یوروشلم پر کنٹرول کرنے کے لئے لڑی گئیں اور جس میں جو کانفلیکٹس تھے وہ دونوں مذہبی کمینٹیز کی طلقات کے اوپر دہرے اثرات انہوں نے مرتب کیے سو انیشل ہسٹیلیٹی این کنفلیکٹس تدائی دشمنی اور تصادم سلیبی جنگوں کی شدت دونوں طرف مذہبی جذبے کی وجہ سے تھی اور عیسائی جو تھے وہ مقدسہ زمین کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے سو جبکہ مسلمان گر ملک کی امرہوں کے خلاف اپنے علاقے کی فاضح کر رہے تھے اور اس زباہ میں جو دشمنی تھی اس نے دونوں مذہب کے درمیان یعنی کہ تاوت کو بڑھا دیا پھر ہے تشدد اور مظالم سلیبی جنگوں کے دوران کافی تشدد دیکھنے میں آیا ٹھیک ہے جس میں سلیبی اور مسلم فاج کے ہاتھوں بڑے سطح کے اوپر قتل عام ہوا مظالم اس کے اندر شامل تھے 1099 میں جراشلم کا قبضہ ہوا جہاں پر سلیبی سلیبیوں نے بہت سے مسلمان ہوا اور جہودیوں کو احلاق کیا ان نفرت اور جو یہ کینہ پروری تھی اس کو اس نے مزید بڑھا دیا تو اب ہم ڈسکرس کرتے ہیں ان کے ثقافتی تبادلوں کو انٹریکشنز کو تو تنازات کے باوجود سلیبی جنگوں نے کچھ ثقافتی اور علمی تبادلے کے راہ بھی ہموار کی یورپیوں نے مسلمانوں کے سائنس میڈیسن اور فلاسپی علم تھا اس میں ترقی جافتا علم سے ملاقات کی جو بات میں یورپی نشات حسانیہ پر اثر انداز ہوا سلیبی جنگوں نے یورپ اور مشرق غصہ کے درمیان نائیتی جاتی راستے کھولے یہ اقتصادی تعمل ایسا ایسا زیادہ سمجھ بوجھ اور تاون کی راہ مارکانے لگا حالانکہ جنگ جاری تھی تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ تعلقات کے اوپر کیا تویز مدتی اثرات ہوئے تشدد و دشمنی کے میراس نے ایسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک دیر پر عدم اعتماد پیدا کر دیا تھا یہ دعوت صدیوں تک بین المذاہب تعلقات کو متاثر کرتے رہی ہے جس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے بارے میں جو مسکونسپشنز تھی غلط فیمیاں تھی دکیانوسی تصورات تھے یہ بڑھتے گئے تو سلیبی جنگیں ایسائیت اور اسلام کے درمیان بڑے تصادم کی علامت بن گئی یہ نکتہ جو تھا یہ ایک مطلب شکلوں میں زندہ رہا اکثر آج کے مذہبی اور ثقافتی کشیدگی کے بارے میں بیس میں یہ پیش کیا جاتا ہے پھر بین المذاہب مقالمے ہوئے انٹرپیس ڈائیلوگ سلیبی جنگوں کے بعد کے صدیوں میں دونوں طرف مقالمے اور سمجھ گوٹ کو فروغ دینے کی کوششیں کی گئیں یعنی ایسائیوں اور مسلمانوں رہنماؤں نے مسالحات اور تاون کی اپیل کی تاکہ سلیبی جنگوں کی وجہ سے ہونے والے زخموں کو بھرنے کی کوشش کی جا سکتے تو حالیہ برسوں میں علماء اور مذہبی جو رہنماؤں ہیں انہوں نے سلیبی جنگوں کا دوبارہ جائزہ لینے کی کوشش کی مسلمانوں اور ایسائیوں کے درمیان احترام کو سمجھ گوٹ کی ضرورت کے اوپر زور دیا تو یہ تھی اثرات سلیبی جنگوں کے جو کہ مسلم ایسائی تعلقات کے اوپر ہوئے جس نے امتدائی دشن نیو تشدد کو فروغ دیا کچھ ثقافتی تبادلے بھی ہوئے تو ان ادم اعتماد اور ادعوت کی یہ راست پر قرار ہے امید خرام کرتے ہیں اس دور کے تجربات ہمیں مطلب مذہبی کمینٹیز کے درمیان ہم دردی اور تاون کی امیت کو سمجھنے میں مدد دیتے ہیں تو لاسٹ امرہ قویسٹن ہے اسلامی موڈنیزم کیلیگرافی مسلم کامیسٹری سو ایڈوکیشنل اسپیکس ہم دیکھ لیتے ہیں پہلے اسلامی موڈنیزم کی اسلامی جدی جدت ہے اس نے انیسویں اور بیسویں صدی میں نوبا دیا چیلنجز اور تقنیقی ترقیات اور مسلم معاشروں میں اسلام کی ضرورت کی جواب میں یو بھری سویٹیل ساوٹو ریکنسل اسلامی کویلیوز ویڈ مورڈن آئیڈی آزین ایڈوکیشن پولیٹکس سوشل سیسٹم اس کا مقصد روایت اسلام اقدار جدید تصورات کے ساتھ ملانا تھا خاص طرح پر تعلیم سیاست اور سماجی نظام ہوئے تعلیم نظام میں جو اصلاحات کی گئی وہ کون سی تھی تو جدہ تو پسند مفقرین نے روایت اسلامی نساب میں جدید سائنس ریاضی اور تنقیدی سوچ کو شامل کرنے کی وقالت کی اور ان کا ماننا تھا کہ ایک جامع تعلیم مسلمانوں کو عالمی سطح کے اوپر مقابلہ کرنے کے قابل بنائے گی نئے تعلیمی ادارے بنائے گئے جو نورسٹیوں جدید سکولوں کا قیام کا فروغ دیا گیا اداروں نے مذہبی تعلیم کے ساتھ سائنس ٹیکنالوجی اور انسانی علوم کے مضامین بھی پیش کیے جسے زیادہ جامع تعلیم کے فرام ممکن ہو سکی پھر ریشنل ٹھنکنگ کو پرموٹ کیا گیا تنقیدی تحقیق کی حوصلہ وضائی کی گئی اسلامی جدیدیت پسندوں نے اسلامی تعلیمات کی تشریح میں آزادانہ سوچ یعنی اتحاد کی امیت کے اوپر زور دیا اس طریقے نے طلبہ کو تنقیدی سوچنے اور موجودہ مسائل کے ساتھ شامل ہونے کی تنقیب دی سو اڈاپٹریشنز کنٹمیری نیڈز دی ایڈکیشنل ریفارم پریکٹیکل نیڈز سوسائیٹی فوکسنگ پرڈیوسنگ گریجویٹس تعلیمی اصلاحات کا مقصد کیا تھا معاشرے کی عملی ضروریات کو پورا کرنا اور اس طرح کے گریجویٹس تیار کرنا جو اپنے معاشروں اور جدید دنیا میں مصر طور پر تاونکا سکیں اس کے معاشرتی اثرات کیا تھے تو عورتوں کا یعنی کہ اس کو باہتیار بنائے گئے ان کو جدیدت کی تحریک ہوئے عورتوں کی تعلیم کو فروغ دیا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ تعلیم جاتا خواتین معاشرتی ترقی مہم کی دار ادا کریں گی اور اس کے نتیجے میں خواتین کی شرکت مطلب شعبوں جن کے اندر میڈیسن ایڈیوکیشن اور آرٹس ہیں اس میں اس کی شرکت کو بڑھایا گیا اور اس کے علاوہ مسلم معاشروں کی تلجدید ہوئی یعنی کہ جدید تعلیم پر زور دینے نے مسلمانوں میں باہتیاری اور سماجی ذمہ داری کا احساس پیدا کیا جس سے جدید چیلنجز کے مقابلے میں مسلم معاشروں کی تلجدید میں مدد ملی اس کے بعد ہم دوسرا پوائنٹ دیکھتے ہیں کیلیگرافی کا کیلیگرافی کیا ہے کیلیگرافی اسلامی ثقافت میں ایک بہت ہی معزز خان ہے جو عربی رسم الخط کی فنکارانہ اور سجابتی تحریر کی خصوصی حصیت رکھتا ہے اور یہ تحریری الفاظ کی خوبصورتی کا اظہار کرنے کے لئے تذریع ہے اور اس کے مذہبی اور سقافتی بھی اہمیات ہے اس کے جو خطاتی ہے اس کو اکثر قرآن اور اسلامی مطمئن سے جوڑا جاتا ہے جس کی وجہ سے یہ مسلم معاشروں میں ایک موزز فان کی حصیت یعنی رکھتی ہے اور یہ الہی کلام کی عزت کرنے اور اس کی خوبصورتی کو بیان کرنے کا ایک طریقہ سمجھا جاتا ہے جو علاقہ ایک طلافات اور ثقافت یا سراج کی حکاسی کرتے ہیں اور اس کے اندر ہے نس اور دیوانی جیسے انداز جو تھے تو اس نے نمائے ہوئے اور ہر ایک جمالیات ہے اور اس کے بعد اس میں ٹیکنکس اور میٹیریلز ہیں یعنی اس کیلیگرافرز نے روایدی طور پر قائم جو یعنی کلم تھی قدرتی سیاہی کا استعمال کیا گھاس کی کلم تھی جسے پیچیدہ ڈیزین اور نرم حرکات بھی ممکن ہوئی اور اس کے علاوہ خطاتی جو تھی ٹیلیگرافی وہ پھر پاغس تک محدود نہیں تھی اسے امارتوں کی سجاوٹ اور مٹے کے برطن ٹیکسٹائل اور جہاں تک سکھوں پر بھی استعمال کیا گیا تھا جسے مطلب شاہ کی جمالیاتی قدر میں اس کی زافہ ہوا اس کے بعد جن دلچسپی کی بحالی ہر دور کے اندر خطاتی نے ایک بار پھر مقبول ان حاصل کی ہے کیونکہ فنکار روایتی تقنیق کو جدید طرح کے ساتھ ملا رہے ہیں دن کلٹرل ڈپلومیسی کیلیگرافی سر از امینز اف در کلٹرل اکسٹینج تو کیسنگ داریچنیس اف اسلامی آرٹ این خوستنگ اپریسیشن امانگ ڈیوارس کومینیٹی اس میں جو کہ ثقافتی سفارت کاری تھی اس میں خطاتی ثقافتی تبادلے کا ایک ذریعہ بنتا ہے جنہیں جو کیلیگرافی ہے تو اسلامی فنڈ کی دولت کو جاگر کرتا ہے اور مطلع کومینیٹی اس کے جنویان جو اس کی اپریسیشن ہے اس کو پرموٹ کرتا ہے سو اسلامی ہیسٹین کلٹر کی پاس پیپر ٹوزنڈ ٹوینڈی ون کے ہم نے کوئیسٹنز کو ڈیسکس کیا ہے اگر آپ کو کوئیسٹن ہو تو آپ کمیٹ سیکشن پوچھ سکتے ہیں تینکو پار ویڈیو جو لائک ویڈیو کمیٹ سکتے ہیں کمیٹ سکتے ہیں اور کمیٹ سکتے ہیں